اسلام علیکم دوستو میں حریزوان اور آج ہم سیکھیں گے بیف اوجڑی کو صاف کرنے کا طریقہ اور اس کے ساتھ ہم اس کی سمیل بھی اچھے طریقے سے دور کریں گے دونوں کام بہت ہی آسان ہیں تو آئیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے بیف اوجڑی لینی ہے اس کو اچھے طریقے سے ایک بار دھولینا ہے اور اس کو اس طرح درمیانے سائز کے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے کے بعد ہم اس کو الٹائیں گے اور یہ دیکھیں اس کی دوسری سائیڈ پر ایک جھلی ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے صاف کرنا ہے اسے ایک سائیڈ سے پکڑ کر اتار دیں گے تو یہ رام سے اترتی چلی جائے گی ایک سائیڈ صاف ہو چکی ہے اب ایک برتن میں ہم قریب ایک سے ڈیر لیٹر پانی گرم کریں گے پانی اوبالنا نہیں ہے صرف ذرا تیز گرم کرنا ہے ایک ٹکڑا لیں گے اور اس کو ہم دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے اس میں ڈپ کر کے رکھیں گے اب اس کو کسی سیدھی جگہ پر رکھیں گے اور ایک تیز چھوری آپ نے لینی ہے تیز چھوری کی مدد سے اس طرح ہم اس کو تھوڑا سا رگڑیں گے تو یہ بہت اچھے طریقے سے ہماری صاف ہو جائے گی اور بہت آسانی سے صاف ہو جائے گی یاد رہے کہ آپ نے تھوڑی تیز چھوری کا استعمال کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کنارے پر سے بھی یہ بہت آسانی سے صاف ہو جائے گی اور یہ دیکھیں ہماری دونوں سائیڈیں بہت اچھے طریقے سے صاف ہو چکی ہیں اب پکانے کے لیے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں گے جتنا بھی ہمیں سائز پسند ہو اس کے مطابق ہم اس کی بوٹیاں کاٹ لیں گے چھوٹی یا بڑی وہ آپ کی پسند ہے اب اس کو ہم نے اب اس کو ہم نے دو بار صاف پانی سے دھونا ہے اور اسا پانی نکال دیں گے اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے قریب ایک سے ڈیڑھ لٹر پانی گرم کرنا ہے اور ہم اس میں اپنی تمام کٹی ہوئی اوجیڈی شامل کر دیں گے اس میں قریب آدھا چمچ کھانے کا سوڈا شامل کریں گے اور اس کو دس سے پندہ منٹ کے لیے ہم نے درمیانی آج پر اُبالنے کے لیے رکھ دینا ہے ہم نے تقریب پندہ منٹ اس کو اُبالا ہے اور اب ہم اس کا سارا پانی ایک سٹینر کی مدد سے نکال دیں گے پانی ہم نے نکال دیا اور یہ بھی گرم ہے اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم نے دھونے دیکھیں اس طرح کھلا پانی استعمال کریں اور اس کو اچھے طریقے سے دو سے تین بار دھولیں دو سے تین بار دھونے کے بعد یہ ہماری بلکل صاف ہو چکی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی سمیل بھی نہیں ہے یہ پکانے کیلئے بلکل تیار ہے پکانے کی مزیدار ریسپی ہم انشاءاللہ بہت جلد اپنے چینل پر شیئر کریں گے ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ